آدھا آپ دیکھ رہے ہیں فارس جی کے نیوز دن پر کی سرکھیاں لے کر حاضر ہوں میں آپ کا میزبان محمد رفی حضیر اعظم مہدین سی ایس آئی آر سوسائیٹی کے اجلاس کی صدارت کی کہتے ہیں کہ ہندوستان ہر شعبے میں خود اناثر کرنے کے لیے پرعظم ہے امریکی نائل صدر کملا ہیرس نے کوویٹ سے بچاؤ کے ٹی کے عالمی سطح پر دستیاب کرنے کے امریکی منصوبے کے بارے میں حضیر اعظم نرندر موڈی اور دیگر عالمی رہنماوں سے فون پر بات کی انڈین انسیچیوٹ آف ہیدر آباد نے فنگل انفیکشن کے علاج کے لیے نینو فائبر تیکنیک پر مبنی ایپو تیریسین بی کی کھانے کی گولیاں تیار کی ہیں امریکہ اپنے شہریوں پر چین کی ان درجنوں تیکنیک اور دفاعی کمپنیوں میں سرمایہ لگانے پر پابندی آئید کرے گا جن کے مبینہ طور پر فوجی رابطے ہیں اتر پردیش کے سرکاری اسپتالوں میں آج سے اوپی ڈی خدمات شروع کوویڈ نائنٹین کے تازہ اور ایکٹی معاملوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے نیشنل ریکووری ریٹ 93.8 فیصد تک بہتر اب تک ملک میں کوویڈ نائنٹین ویکسین کے 22 کروڑ 41 لاکھ سے زیادہ خوراکیں زیر انتظام ہیں جمہو کشمیر میں بلیک فنگس کا ایک اور معاملہ درج اب تک بلیک فنگس کے 23 معاملے آئے جمہو کشمیر ڈی آر ڈی او ہسپتال جمہو میں ایک لسٹ پر تنازہ امیدوار انصاف کا کر رہے ہیں مطالبہ رہتی بیگم بارہ ملکی 124 سال کی کوویڈ جیب حاصل کرنے والی عمر رسیدہ خاتون بن گئی اب تک کی خبروں میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ